ہیلو گائیس نمازکار سواگت ہے آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کے اس ویڈیو میں جو بات کریں گے آپ کو ایک ایسا سسٹم یعنی کی ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہو آرام سے وہاں پہ پروفیٹ بک بھی کر سکتے ہو آرام سے اور آج تک آپ کو ایسا کسی نے بتایا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لائیو ٹریڈنگ کیسے کریں گے اور بوکس اہنے کے لئے آپ کیسے یوز کرتے ہیں تو وہ ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لائے لاش تک دیکھیں اگر یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجی دوسری بات کہ اگر آپ نے ہمارے ٹیلیگرام گروپ اگر جوئن نہیں کیا تو پھٹا پھٹا جوئن کر لیجی جہاں سے آپ کو نینی اپ ڈیٹ ہمیں سا ملتے رہے گی ٹھیک ہے تو لنک ویڈیو کی ڈیسکسن میں دیا ہے پھٹا پھٹا جوئن ہو جائیے تو چلو اب بات کر لیتے ہیں کہ باکس اینی گٹر کے ٹھیک ہے دوستو باکس اینی گٹر یعنی کہ آپ پندرہ منٹ کی ٹائم فریم کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ دیکھ لو چاہے آپ جی بی پی یو ایس ڈی ڈی لے لو یا پھر گوڑ لے لو میں نے یہاں پہ گوڑ لے لیا ٹھیک ہے تو بھی یہ ورک کرے گا یا پھر کوئی ادھر چوز کر سکتے ہیں جیسے کی انڈین جو کمیونٹی کے جو سیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کم سے کم پندرہ منٹ لیا ہے چلو اور گوڑ ہے تو تھوڑا سا ٹائم فریم اور کم کر دیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بیک لے لیں گے اور یہاں پہ آپ چیک کریے ٹھیک ہے آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے اگر آپ اوپن اوڈر بھی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو چھوڑا سا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے واپس پندرہ منٹ ٹائم فریم کیا تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں بوکس اینی کٹر ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ایک ڈیبہ بنا دیا ڈیبہ بنا دیا اور اوپر بنا دیا جیسے ہی آپ کا ایک اوپن اوڈر ہوتا ہے فور اگزامپل اس جگہ اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ 1936 کے اوپر گوڑ کو آپ نے بائی اوپن اوڈر لگا گیا چھوڑ دیا اور چھوٹا سا پروپٹ لگا گیا چھوڑ دیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا ٹی پی ہیٹ ہو گیا اور اسٹوپلوس آپ کو اسی کینڈل کے نیچے دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو کینڈل ہے لاشٹ والی کینڈل اس کے نیچے دینا ہے اور ادروائز اگر آپ اس کو اور نیچے بھی لگے تو بھی چلے گا ٹھیک ہے چلو یہ بات ہو گئی اب واپس مارکیٹ اسی بوکس میں آتا ہے یہاں سے بریک آؤڈ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ایک اور سیل اوپن اوڈر کیا اور اسٹوپلوس آپ کا اوپر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے آیا آپ کا ٹی پی ہیٹ ہو گیا ٹھیک ہے واپس مارکیٹ اندر آتا ہے یہاں پہ آپ کا ایسٹی ہیٹ ہو گیا لگ بگ مان کے چلتے ہیں دو ڈول کا پروپٹ ہے تو بھی ایسٹی ہیٹ ہو گیا یہاں سے واپس بریک آؤڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا مارکٹ گر جاتا ہے چلو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک بات کا دیان لگنا ویڈیو چل گئے تو لائک جلور کرنا ہے میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں اپنا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح سے میں کرتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم لونگ ٹرم کے لئے لیتے ہیں یہاں سے آپ کا اوپن اوڈر تھا یہاں پہ آپ کا ٹی پی ہٹ ہو گیا ہے اسٹوپلوس جسٹ بوکس کے نیچے اور یہاں پہ واپس آپ کا بائی ہوا واپس آپ کا ایسٹی ہٹ ہوا ٹی پی ہٹ ہوا واپس آپ کا پروفٹ بوک واپس مارکٹ اسی بوکس کے اندر واپس اس کے بعد میں کیا کیا واپس اب چلا گیا آپ کا جو ٹی پی ہٹ ہو گیا اور واپس آپ کو ویٹ کرنا ہے ویٹ اینڈ ووچ لگ بگ لگ بگ مان کے چلیے آپ کا بوکس وہاں پہ آپ کو نی بنانا ہے جہاں پہ ایک دو کینڈل کرتی ہو جیسے کی میں آپ کو بتایتا ہوں اس جگہ آپ کا بوکس نی بنانا ہے یہاں پہ دو تین کینڈل ہے یہاں پہ نی بنانا ہے یہاں پہ چھے زیادہ کینڈل ہے تو یہاں پہ آپ بنا لیجئے یہاں پہ کم سے کم مان کے چلیے کہ چھے سے سات کینڈل ہونی چیئے اس بات کا دیان رکھنا ہے یہاں پہ بھی نی بنانا ہے یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں دوسری بات کی یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ آپ کا box یہاں پہ بن گیا تو یہ اس طرح سے آپ کو box بناتے ہوئے آپ trade کر سکتے ہو دوسری بات کی یہ جو system ہے آپ کو کوئی بتائے گا نہیں market میں اور کوئی any cutter اس کے اوپر آپ کو use نہیں کرنا ہے کوئی آپ کو کچھ بھی کسی بھی طرح کا triangle جو بھی ہیں کچھ بھی use نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو closing والا candle ہے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے candle ہو گئی یہاں پہ آپ box بنا لو کم سے کم چھے candle کا آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے box بنایا یہاں پہ اپنا جو ht ہے اگر hit ہوگا یہاں پہ اپنا buying تھا 20 کے اسپاس اور اگر ht hit ہوگا تو چار ڈولر کا loss ہوگا یہاں پہ market کتنا pump گیا آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بک 10 ڈولر کا آپ کو یہاں پہ profit ہوتا ہے اگر یہاں پہ واپس چیک کر لیں گے یہاں پہ کسی طرح کا box آپ بنا سکتے ہو پرانتو یہاں پہ تھوڑ سا rix رہتا ہے box تب تک نہیں بنانا جب تک 5 سے 6 candle ایک جگہ نہیں بنے ٹھیک ہے اس بات کا آپ کو دیان لگنا ہے اب رہی بات کی یہ دیکھو میں آپ کو live میں دکھایتا ہوں یہ اس جگہ ایک box بنا ٹھیک ہے کتنی candle ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے ہے اب یہاں سے یا تو نیچے جائے گا یا پھر اوپر جائے گا 1934 کے آس پاس 30-34 کے آس پاس final یا پھر یہاں سے نیچے جائے گا لگ بک 1917 کے آس پاس یا پھر اور اس سے نیچے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو triangle بنانا ہے بس اور کچھ نہیں اب دیکھ لیتے ہیں جو Indian community کے جو sets ہیں جیسے میں یہاں پہ Tata Motors کو کر لیتا ہوں کیونکہ میں یہ سب کرتا نہیں تو بھی آپ کو بتایا تھا ہوں یہاں پہ جو آپ کا time frame ہے use کر سکتے ہیں چھوٹا سا 3 minutes کا یا پھر اس سے بھی زیادہ آپ کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ candle دیکھنی ہے ایک کی جگہ جب تک آپ بڑی candle ایک جگہ نہیں دیکھو گے تب تک آپ کو یہاں پہ profit نہیں ہوگا اس بات کا آپ کو دیان رکھنا ہے بس اور کچھ نہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ search کیا اور یہاں پہ کوئی ایسی بہت الگ لگ طریقی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں یہ اپنے کو یہاں پہ یہ candle ملی ہے ٹھیک ہے یہ ایک fake breakout ہو گیا تو ہم اس کو نیچے تک لے لیں گے اوکے اس candle تک یہ جو green والی تھی اس کے یہاں تک لے لو اور یہاں پہ اس کو ہم one minute کے چارٹ کے اوپر کر لیتے ہیں اگر سب سے بہتر ہوگا تو one minute کے چارٹ کے اوپر اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ check کریے کتنی candle بنی one two three four five six ٹھیک ہے یہ 6 candle یہاں پہ بن چکی ہے اور یہاں پہ تھوڑ سا آگے جائیں گے یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں 6 candle بن چکی ہے 6 سے زیادہ بن چکی ہے آپ کو ایک ہی بات کا دیان رکھنا ہے بھائی کہ 6 سے زیادہ candle بننے چاہیے بس 6 سے کم نہیں ایک دو candle میں آپ کو box نہیں بنانا ہے اس جگہ آپ check کریے یہاں پہ buying جون یہاں سے بنے گا یہاں سے آپ کا estate ہوگا لگ بگ ایک روپے کے اسپاس ایک سوا روپے کے اسپاس اگر آپ نے 500 کی quantity purchase کیے تو آپ کا اگر loss ہوگا تو 500 روپیز کا ہوگا اور اگر profit ہوگا تو آپ یہاں پہ check کر سکتے لگ بگ دو جار کے اسپاس ٹھیک ہے دو جار سے زیادہ جی دو جار کے اسپاس ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا جو profit ہے ایک calculation میں بدل جائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی pair میں آپ اس کو use کر سکتے کسی بھی pair میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک او ڈیب بنا میں نے یہاں پہ بنا دیا چلو اس جگہ یہاں سے buying لگ دو open order 1 روپے 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 یہاں پہ آپ بائنگ تھا 1 روپے 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 کر چھوٹا ایسا سمال پروپیٹ بک کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے بنا روپے 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 مارکٹ میں ہو سکتا ہے کسی سے کوئی بھی سگنل لینے کی یہاں پہ جرورت نہیں گرے گی اب یہاں پہ دیکھئی ایسے بہت سارے لگ بگ آپ کو میں جتنی زیادہ کینڈل اتنا بڑا پروپیٹ یہاں سے آپ سیل جوئن یہاں سے آپ دو روپے کا پروپیٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے آپ کو کسی کی جرورت نہیں ہے میں بھی بتا رہا ہوں یہ واپس اس جگہ ڈبا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ آپ ڈبا خاصا پروپیٹ نہیں ہو تو آپ میرے کو بھ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ واپس میں اسے بہت سارے دوستو ادھا رہے ہیں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس جگہ آپ بائنگ جون لگا دو نیچے اسٹوپلوس لگا دو ٹھیک ہے آپ بائنگ جون چار 38 کا دو روپے کا اسٹوپلوس ہیں اور یہاں سے واپس مارک ریورز آیا آپ اسٹوپلوس ہٹ نہیں ہوا واپس چلا گیا کتنا پمپ ہوا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ مان کے چلیئے جو بائنگ جون تھا 38 کے اوپر آپ 41 3 روپے یہاں پہ آپ پہ Profit ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ Profit کرنا یہاں پہ چک کر سکتے ہیں Only Singled ہے یہ آپ کا جو بائنگ جون تھا لگ بگ مان کے چلیئے کہ اس جگہ 422 اور 421 اور 22 مارچ کی بات ہے کتنا آپ گیا 435 22 مارچ کو 435 گیا اور کتنا Profit وہ آپ 13 روپے ایک سیرز کے 13 روپے کا Profit کون دیتا چلو آپ بتاؤ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک واپس آگے سے Multiply डिब डिबा आप बना है जब डिबा breakout नहीं करता तब तक आप exit नहीं हो ठीक है exit अगर आप आप Profit बहुत कम मिलने के Chance रहे ठीक है यानि कि अगर आप एक 1000 की कौंटेट यहाँ पर purchase की होती तो मान के चलिए कितना Profit होता यहाँ पर 15-20 जार ठीक है तो इस तरह से आपको करना